پاکستان کے گلامرس اور ٹیلنٹیڈ ایکٹریسز کی بات ہو اور اس میں قبرہ خان کا ذکر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بہت کم وقت میں ٹی وی سکرینز اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی قبرہ خان ریل لائف میں کیسی ہیں ان کا ریل نیم، ساملی، لائف شٹائل اور ان کے کیریئر پر کریں گے بات اس ویڈیو میں تو ویل میرا نام ہے ماروشہ امٹیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشٹی انٹرینمنٹ بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے روکسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں قبرہ خان کا اصل نام رابعہ خان ہے اور وہ ملتان میں پیدا ہوئی لیکن ان کی پرورش برطانیہ میں ہوئی یوں قبرہ خان اپنے والدین کی بدولت پاکستانی اور برطانوی شہریت کی حامل ہے قبرہ خان کے والدین لندن میں رہتے ہیں لیکن قبرہ ایکٹنگ کیریئر کی وجہ سے پاکستان میں رہتی ہیں پاکستان میں قبرہ خان کو بطور موڈل اور ادھاکارہ پہچانا جاتا ہے تاہم قبرہ خان کو ہمیشہ سے ادھاکاری کا شوق نہیں تھا وہ پہلے عالی تعلیم حاصل کرتے ہوئے موٹر انجینئر بنی اور بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ادھاکارہ ریس ٹریک کی مقبول گاڑی فارمولا ون کی بھی ماہر ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد قبرہ خان برطانیہ میں ہی ملازمت بھی کر رہی تھی کہ دوہزار تیرہ میں نبیل قریشی نے انہیں اپنے فلم نامعلوم افراد ٹو میں بطور ماہر ادھاکارہ کاسٹ کیا یوں قبرہ خان نے شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا قبرہ خان نے نامعلوم افراد میں ہینا کے کردار سے مقبولیت حاصل کی جس کے بعد بولی وڈ فلم ویلکم ٹو کراچی میں بھی کام کیا ان کی دوہزار اٹھارہ میں دو فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں پرواز ہے جنون اور جوانی پھر نہیں آنی ٹو شامل ہیں قبرہ خان کی نیکس بگ فلم دوہزار بائیس میں لندن نہیں جاؤں گا ریلیز ہوئی جس میں قبرہ خان شاندار ایکٹنگ کرتی نظر آئیں قبرہ خان نے اپنا ٹی وی ڈیبیو ڈراما سیریل سنگے مرمر سے دوہزار سولہ میں کیا پھر قبرہ خان نے ٹی وی این پر جیو ٹی وی کے سپر ہٹ ڈراما خدا اور محبت میں سارا کا کردار نبھایا جو ان کی شناک بنا اور جیو کے ایک اور ڈرامے جنت سے آگے میں بھی ان کی کارکردگی کو سراہا گیا قبرہ خان ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں ماہرہ خان اور اسمار مختار کے ساتھ نظر آئیں جس میں انہوں نے نیگٹیف کرکٹر پلے کیا اور ان کے نیگٹیف کردار کو سب نے خوب پسند کیا قبرہ خان سنفیہان جیسے مقبول ڈراموں کا بھی حصہ رہ چکی ہیں انہوں نے ہر ڈرامے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے قبرہ خان کے اور مشہور ڈراموں میں علف اللہ اور انسان مقابل اور جنت سے آگے شامل ہیں ڈراموں اور فلموں کے علاوہ قبرہ بہت سے برانڈز کی برینڈنگ اور ٹی وی کمرشلز میں بھی نظر آ چکی ہیں قبرہ ریل لائف میں کافی ہسمک ٹائپ کی خاتون ہیں لیکن ڈراموں میں قبرہ رومانوی کردار کرنے کی خواہش رکھتی ہیں اور اکثر ڈریکٹر سے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں قبرہ خان کو ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے اور وہ بچپن سے ہی شیشے کے آگے ڈانس پرکٹس کیا کرتی تھی اپنی شو بیز مصروفیات سے فارغ ہوتے ہی قبرہ خان فوری طور پر برطانیہ چلی جاتی ہیں یا پھر چھٹیاں منانے کسی دوسرے ملک یا شہر کا روح کرتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قبرہ خان پاکستان کی ہائی ایس پیڈ ایکٹریسز میں سے ایک ہے قبرہ کی نئی فلم ابھی اس عید پر ریلیز ہونے جا رہی ہے جس میں یہ گوھر ممتاز کے ساتھ نظر آئیں گی فلم پاکستان کے نارڈن ایریاز میں شوٹ کی گئی ہے اور اس فلم میں ٹوٹل چھے گانے شامل ہیں قبرہ خان کے میریٹل سٹیٹس کی بات کی جائے تو قبرہ خان ابھی تک انمیریڈ ہیں ماضی میں کئی بار یہ فائیں پھیلی ہیں کہ اداکار گوھر رشید قبرہ خان سے شادی کرنے والے ہیں لیکن ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے اور ایکٹر گوھر رشید قبرہ خان کو اپنی اچھی دوست مانتے ہیں